موسیقی پشار میں موقع وقاف وقلیتی امور کے زیر اعتماع بین المذاہب ہم آنگی کانفرنس منعقید ہوئی جس میں سپیکر صوبائی سمبلی مشتاق احمد غنی ماوین خصوصی اطلاعات کامران بنگش اور کیلاش کمیونٹی سمیت ہر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اس مذہبی ہمہنگی کانفرنس کو اقلیتیں پاکستان کا سرمایہ بنے گا پاکستان امن کا گیوارہ کا نام دیا گیا ہے شرکہ ایک کانفرنس کہتی ہے کہ اس طرح کے ایونٹ سے اقلیتوں میں محبت اور اتفاق پیدا ہوتا ہے تو وہ کافی جو تھا پریشیس تھا اور ایکس پروچر فنکشن تھا جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا جیسے کہ پیسفل رہنا اور ایک کمیونٹی میں کیسے ہم سب انوالب ہوں گے اور کیسے مل کر کام کریں گے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی رہے ان ایکٹیویٹیز کے ہونے سے یہ ہوتا ہے مختلف ایریا سے لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے محبت کو فروغ ملتا ہے سپیکر مشتاق احمد غنی کا کانفرنس میں کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان بین المذاہب ہمانگی اور اقلیتوں کے تحفظ کے خواہاں ہیں یہ بہت زیادہ ہونے چاہیے یعنی کہ بس آج ہوا تو ختم ہو گیا آلموسٹ ہر بڑے شہر کے اندر ہونا چاہیے جتنا ہم مائنارٹیز کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کریں گے اور مسلم بھی اس میں ہو سکالرز اور یہ لوگ بھی ہو تو اتنا ہی اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ زیادہ پروان چڑھے گا کانفرنس کے احتتام پر مہمان خصوصی اور معاون اطلاعات کامران بنگش نے شرکا اور منتظمین میں شیل تقسیم کیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمین جان دنیا نیوز پشاور